ہسن مجھے ستار کے بعد کافی پہنی تھے میں نہیں آرہی آپ پہلے کافی لے کر ہوں آج آو نای آج راستے سے لیتے ہیں آج آج آو پچیس باکسز ہم نے منگوائے تھے نا یہ پچیس باکسز سارے تیار کر کے آٹا شاٹا پورا دے کے وہ چلے گے گائز میں کولو کے نہیں کولو کولو کے نہیں کولو 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 اتنے سالوں سے تو ہم رات کو ہی تو سوتے ہیں ابھی آج جاگ لیتے ہیں ابھی بھوت بڑی خوفناک حویلی ہے یہ قسم سے تم لوگ آؤں نہ لگ پتا جائے تم لوگوں کو گلہ بتاؤ یا دھوڑا بہتر ہوئے یا کل کی طرح ہی لگ رہے ہیں ابھی بھی میں دکان سے اپنی آ رہا ہوں تو سیدھا جا رہا ہوں پہلے سندس کو آفیس سے پک کر لینا آج نہیں گیا یا اپنے پراؤٹ کے اوپر کیونکہ دل بھی نہیں کر رہا تھا اور تھوڑا سایٹ مجھے روزہ بھی لگ رہا ہے اس وجہ سے میں نہیں گیا آج سندس کو یا میں آفیس چھوڑنے جا رہا تھا اسلامباد ہائیوے کے اوپر سے یا صبح آفیس کا ٹائم ہے اور اچھا خاصا ہائیوے کے اوپر رش ہوتا ہے تو پیچھے سے میرے یا دو بندے بائک کی اوپر بڑی تیزی سے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تو میں نے سندس کو کہا ہی مجھے لگتا ہے کوئی پولیس وغیرہ سے چور شو رہے ہیں تو اس طرح بھاگ رہے ہیں اتنے میں یا روڈ کے سائٹ کے اوپر ایک بائکیا کا رائیڈر ہو سکتا ہے اپنے فون پر کوئی رائیڈ شائیڈ بیچارہ دیکھ رہا ہوں ساتھ ہی ایک سیکنڈ انہوں نے لگایا موبائل سنیچ کر کے چلے گئے ہیں اور مطلب دیکھو اتنے اوپن میں سارے لوگ آفیس جا رہے ہیں ساروں کے سامنے کر کے وہ بھاگ گیاں ادھر بیچارہ اب رائیڈر جو ہوگا دن کا ازار پندرہ سو روپے کماتا ہوگا تو اس بیچارے کا پندرہ ہزار روپے کا سمجھے فون لے کے چلے گئے اتنا اوپن لی مطلب مین کیپٹل ہے بھئی پاکستان کا اسلامباد بھی جو یہاں دوسرے چہروں سے لوگ دیکھتے ہیں انہیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اسلامباد بہت سیف ہے اسلامباد کا بھی وہی حال ہے جو کہ کراچی کا ہے کورال پاکستان کا برا حال ہے ہم کون سے کوئی علیدہ بیٹھے ہوئے جس کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا وہ تو کہتا ہو کہ پاکستان سیف ہے لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہو رہے جو لوگ مارکٹ میں بیٹھے ہیں بھئی سب کو بتا ہے کہ کیا کیا ہو رہے تم جو میرے کپڑے کا لے کے آئی تھی میں بھی اسی طرح تمہارے لیے لے کے آئے ہوں نہیں لائے نا مجھے نہیں ہو اور کوئی کام میں بھی دکان پر جاتا دکان پر گیا با تھا چھوڑا ہے صبح میں نے چار گھنٹے میں دکان پر گیا اس کا مجھے فون آگے دکان پر کون چی کافی ملتی ہے اپنی دکان پر میری گروسری کی دکان لگی ہے لیکن کسی دکان پر تو ملتی ہے مجھے فتار کے بعد کافی پینی تھے میں نہیں آرہی پہلے کافی لے کر آج آؤ نا یار رستے سے لیتے ہیں آج آج آؤ تم نے کونسا ابھی پی لے نہیں ہے فتاری کے بعد ہی پینی ہے چار گھنٹے پڑے ابھی واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے تم نے کونسا ہیتھ کے کپڑے بھی پہن لے جواب درد جواب اس کو یار پہلے کافی لے کر دیتا ہوں نا نی تو چهن چهن کرے گی سرا رستا سپریہ کر دوں اب سپریہ کر دوں پھر باپہ پھر دوں بھڑھ دوں تین دن بعد سپریہ ہوں پہنچی ہیں گائز مجھے کام بہت ہے کام والا ولاغ جو ابھی تک میں نے ایڈیٹ نہیں کیا ہو ایڈیٹ کر دوں اور فتاری سے پہلی ایڈیٹ ہو جائے وہ بھی بڑی بات ہے پاپا بھی میری صاحب دکان پر ادھر ہی تھے ادھر آ کے بیٹھ کے گپے شپے ماریں جلال صاحب ادھر اپنے پودوں کا خیال رکھ رہے ہیں میں آ رہا ہوں اندر میں اندر ہی آ رہا ہوں ماما کہہ رہی ہی یار تمہیں رمضان باکسز منگوائے تھے نا وہ سارے آگے ہیں وہ آ کے چیک کر لو اندر تو وہ چیک کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اس کے اندر ہے کیا کیا یہ دیکھو گائز پچیس باکسز ہم نے منگوائے تھے نا یہ پچیس باکسز سارے تیار کر کے آٹا شاٹا پورا دے کے وہ چلے گے تمہارے ایکسٹرا بچیں گے کوئی تقریبا میرے خیال سے یار آخر میں تین بچیں گے بائیس بک ہو گیا تو بس تین دے دیں نا میں ماما کی طرف پھر لوگوں کو بان دوں گی ایک باکس جو ہے نا گائز کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پڑا ہوئی یہ کیا چیز ہے بیسن بیسن نہیں ہے کارن فلاور ہے شاید بیسن ہے ڈکا ہے بیسن میں سوئیہ جامشیری چاول ہے چینی ہے مک چاول چائے نال میچی پاورڈر ہاں کجورے بھی ہیں آئل بھی ہیں دالے بھی ہیں اور یہ بھی آر کچھ نیچے پڑا ہے چو دالے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا یہ آٹا بھی ہے پھرچہ بتا دوں گیار یہ ساری چیزیں میری طرف سے نہیں ہیں میرے آس پر اس کے لوگوں نے ساروں نے ملا کے پیچے دیا تھا تو میں نے ساروں کا ایک ساتھ ایدھر موگا آ لیا ماما اور پاپا کا پاسپورٹ جو تھا نا میں نے ڈیلیور کرویا تھا تو ابھی بس آگیا بس ابھی اس کو اندر جا کے کھولتے ہیں کہ ویزا لگا کوئی نہیں گائز تم لوگ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ماما پاپا کا ویزا اپلائے کیا تھا جا کے اور وہ ویزا اسے بتایا نہیں تھا وہ ویزا امریکہ کا تھا ایکشلی ان لوگوں نے جانا تو کینیڈا ہے لیکن اس کے بیج میں ان کا موڈ بنایا ہے کہ ہم لوگ امریکہ بھی چلے جائیں پاپا اصلا میں بڑے پریشان ہے کیونکہ میں نے تو کہا تھا پاپا صرف کینیڈا ہی چلے جائیں کیونکہ مزم ایسے ایکشلی کینیڈا میں ہی زیادہ ہاتا ہے تو وہ پاپا کہتے ہیں نہیں میں جو ہونا امریکہ ضرور جاؤں گا پہلا پیمفلیٹ جو ہے گائز میں پاپا کا ہی کھولوں کیونکہ ماما جو ہے نا اس پر ڈیپینڈنٹ ہی ہے کوئی اندر ریفیزل لیٹر تو نہیں میسے پڑھا گا چلے میری شاپنگ لسٹ میں بنانا شروع کروں امریکہ ہم نہیں جا رہے ہیں امریکہ دو ازار انتیس تک پاپا کا ویزا لگ چکا ہے یہ دیکھ لو انتیس تک یہ دیکھ لو پاپا کا ایو ایسے کا ویزا لگ چکا ہے آپ جا رہے ہیں خود بندہ فیل ہو جائے اس کی بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتا لیکن اگر دو سپاس ہو جائے اور خود فیل ہو جائے تو اس کی بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے ماما کیسا لگ رہے آپ کو ابھی تک سسپنس تسلی ہوگی میں کہ پاپا کا لگ ہے شاید میرا بھی لگ گیا آپ کے بغیر تو جانا بھی نینے ہونے ہیں کولو کے نہیں گائز میں گائز میں کولو کے نہیں کولو کولو کے نہیں کولو 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 آہ 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 ہم دونوں جا رہے ہیں امریکہ اور کینیڈا اور ہم جا رہے ہیں اپنے کام پر جائز یہ دونوں تو جا رہے ہیں امریکہ اور کینیڈا ہم بھی اپنا کوئی صاحب لگاتے لیکن ابھی ہمیں بہت کام میں کرنے والے پہلے ہم اپنا وہ کام کرواتے ہیں 10 years later بھی ہر ویڈیٹ کر کے فارغ ہوا ہم بچ دس منٹ رہ گئے افتاری ہونے میں پاپا مارکٹ گئے تو واپسی پر وہ آجی وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لو جی لو پھوڑے آئے کار گئی لو جی لو یہ پوری بٹی گئی پیسہ پرپات انہیں میں بندہ ملا ہوں ٹھیک کروانے کے لیے ہر جگہ جا گے گاڑی شاڑی مار آتے ہیں اس کے بعد میرے لیے چھوڑ رہتے ہیں اس کو ٹھیک کرو اب یہ والی گاڑی کہاں سے مار رہی ہے یہ تو آج پاپا سے پوچھا جو نو نے کیا آپ مار کے ہیں مجھ سے لگی ہے مگر جلتی میری نہیں میں تو گھر کے گیٹ کے اندر ساپنے سے گاڑی آ رہے تھے اس کو میں نے راستہ دیا یہ پیچھے سے مجھے اوٹی طرف سے پھول سپیڈ پہ تین لڑکے بیٹھے تھے ایک گھٹنا لگیا بندے باج گیا ہے بندے کوئی نہیں بچے بندے باج گیا ہے وہ سامنے روڈ سے پاپا جس گاڑی اندر موڑ رہے تھے پاپا نے لیفت کا انڈکیٹر دیا تھا پیچھے سے شپاٹر لڑکے پھول سپیڈ میں لیفت انہی طرف سے اندر گسائی جا رہے تھے تو گاڑی آلیڈی آجے لیفت تھی تو ان کا ایک کا گھٹنا لگیا گھٹنا لگا ہے تینوں اولٹ کے گئے ہیں بچت ہوگی ہے لیکن چھوٹ شوٹ بھائی انہیں لگی ہے شپاٹروں کو ازان چیک کرنے ہیں وہ مغرب کے ازان ہوئی ہے یعنی ابھی ہوگی ہے پھول گیا روزہ گائیز جو کا لفتاری ہوئی تھی نا اس کا سارا بچا وہ کھانا ہے پلاو ہے کوفتے ہیں گوشت ہے کھجوریں چھتنی ہے اور یہ کونسی چارٹ ہے کوئی میکس چارٹ ہے اور سندرس کھا رہے ہیں گور کیونکہ سندرس ڈائٹنگ پہ سندرس یار میری آئیڈ فونز کتے رہے ہیں پاں کسم سے ادھر ہی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم آئیے تو تم نے میرے کھال سے اٹھائے ہونے گاڑی میں صبح دیکھ لیا ہے نا گاڑی میں تو نہیں تھے یہ پڑھے ہیں یہ لے جاتے ہیں مجھے پکا بتا تم نے یوز کار کی کہیں پہ رکھے ہونے میں گاڑ رہا ہوں تو تم دھوڑنا ہو سکتا جے میں پہنچ گئوں گا اس باقی کا بچا کچھا پندرہ کلو بھی اب اڑھاتے ہیں جا کے عید میں آلماست ایس چوبیس دن رہے گئے ہیں تو مال میں بھی آہستہ آہستہ راش ہونے شروع ہو گئے جیکٹ چاپ جہاں لوکر میں ہوتی ہیں بس چلتے ہوئے پاکڑ کرنا چارہ پھرکس آٹی ایسن کے فائنل پر ہوپولی اسلام بھادا جی جائے گا جن کے سارے ادھر ہی کٹھے ہو گئے سارے چاچو کی بیٹنگ دیکھ رہے ہیں اکیلا نسیل شہاں کو ماری جا رہا ہے چاچو جلدی سے گھر جلتے ہیں گھر جا کے باقی فائنل جگتے ہیں جن کے لاؤک کو اندر ہی دے رہے لگے تھے یہ دیکھو یہ دیکھو گائز یہ ابھی گا رہے ہوں تو یہ ہے منچولی کا وہ تو نوٹ ہی نہیں کیا گھرڑی کی لائٹ تو پاپا نے توڑ ہی دیے تو ساتھ میں ٹائر بھی بیٹ گیا اب یہ ٹائر یار کٹ نہ گیا ہو کریں سے کوئی چیز نہ لگ گیا اس کو صبح ہی چیک کروں گا اندر جا کے فریش ہو کے میں نے کپڑے چینج کی ہے پھر مجھے خیال آ گیا ہو سکتا ہے یہ ٹائر ایچولی میں نہ کٹا ہی نہ یہ ہو سکتا ہے ویسی خالی پنچر ہو گیا ہو نا لیکن اس کو اندر ہوا کسی طرح بروانی پڑے گی کیونکہ یہ پوری گاڑی کا وزن نا یہ ریم کے تھوڑھ ربر کے اوپر پڑا ہے یہ ٹائر بھی کاٹ سکتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حساب لگاتے ہیں بیس میں ہوا براتے ہیں ٹائر انفلیٹر میں نے ادھر کنیکٹ کر دیا بس ادھر سے یار اس میں ہوا بچتے ہیں ٹائم جو ہے نا گاہی اس وقت ہرمس سارے رات کے ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور اتنا مجھے ڈال لگ رہا ہو سکتا ہے ادھر تین پر منجولی کا ہی ہو کیونکہ ساری جگہ درختوں سے گری ہوئی آپ لوگوں تو نظر نہیں آ رہی ہو سارے دراخت ہی دراخت ہیں پاپا کے ڈسکو کا پاور آؤٹلٹ ہی خراب ہوا دوسری گاڑی ادھر لے کے آتا ہوں اس کو کھڑی کرتا ہوں اس سے انفلیٹ کرتے ہیں پاور آؤٹلٹ کو نا اس والے پاور آؤٹلٹ کے اندر لگاتے ہیں یہ بھلا چلنا چاہیے جلدی بھار سے پہلے تیری ماں منجولی کا ادھر آجے کوئی پتا نہیں بھائی صاحب اس کا کس وقت کہاں سے نکل آئے ہو اتنے سالوں سے تو ہم رات کو ہی تو سوتے ہیں ابھی آج جاگ لیتے ہیں ابھی بھوت تھوڑی ہوتے ہیں یار بڑی خوفناک حویلی ہے یہ قسم سے تم لوگ آؤ نا لگ بتا جائے تم لوگوں کو ادھر کون ہے کون ہے کون ہے اوپر یار درختوں کے بیچ میں سے مجھے آواز آئے اوپر یار اس کو بند کرتے ہیں یار صبح کریں گے باقی کا یار اتنے دیر سے میں نے لگایا ہے پاور ہی کوئی نہیں پکڑا ابھی بھی زیرو پہ ہی لگا ہے یہ دیکھو زیرو پہ ہے زیرو پہ بلکہ بھی ہوا نہیں بھری مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کیا اور ہے یہ کچھ اور ہے یار ادھر کچھ اور ہے آمی جے تو مار گئے ہیں بھوت تھے مسئلہ گائز یہ بھی ہے اس وقت سے جب ہم نے ادھر شرف ہو جانا ہے تو ادھر بھی کون سے مسئلہ کام نہیں ہے ادھر بھی منجولی کا ہے یہ دیکھو ادھر سے یہ لیک ہو گیا اچھا 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 ریم سے ہی ٹائر اتر گیا کیونکہ جیسے ایسے بھری ہے اس جگہ سے ہواہ نکل رہی ہے یہ مسئلہ ہو گیا اس کا صبح ہی علاج کریں گے ابھی اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے سیری یار جلدی کہ رہا ہوں وہی پلاو اور کوفتے جو میں نے افتار میں کھائیتے ہیں وہی پھر سے کہا رہا ہوں تو ساتھ میں یار پی ایسل کا میچ لگ رہا ہے اور اس نوٹ پر میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں آج کا ولوگ اگر آپ کو یہ بلا ولوگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں